میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ ان دو باتوں کا میرے ذاتی غموں سے کوئی تعلق نہیں ہے دو باتیں کرنا چاہتی ہوں کہتے ہیں نا ملتان والوں آپ عزت والے لوگوں آپ غیرت والے لوگوں یہ کہتے ہیں نا یہ کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ دشمن بھی کسی کو دے تو ظرف والا دے ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہمیں دشمن بھی ملا تو کم ظرف ملا ان کے دماغوں میں جو غلازت بھری ہے جب میری ماں بستر مرد پہ تھی تو یہ پی ٹی آئی والے آئی سی یو کا دروازہ توڑ کر میری ماں کے کمرے میں گھس گئے اور ان کی تصویریں بنانی شروع کر دی اور اسی طرح اسی طرح اسی طرح ان کی ایک اسی طرح اسی طرح ان کی ایک خاتون وزیر جس نے ایک بات کی اس نے کہا کہ اپنی ماں کی لاش جو ہے وہ پارسل کر دی پاکستان میں تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ نواز شریف جیسا فرما بردار بیٹا مجھے پہلے پورے پاکستان میں ڈھونڈ گئے تو لا کر دو آپ لوگ جانتے ہو ملتان والوں میں آپ کو ایک دل کی بات بتاؤں میں آپ کو دل کی بات بتاؤں جس وقت میری دادی کی میری دادی آخری سانس لے رہی تھی تو وہ میرے والد کی گود میں تھی اور میرے والد میں میرے والد کو دعائیں دیتی دیتی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی میرے والد میرے والد میرے والد وہاں لندن میں کاؤنٹی کرکٹ نہیں کھیل رہے تھے جو مرتی ہوئی ماں کے پاس نہ آتے اور دوسری بات دوسری بات جو میں کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ زلسکار علی بھٹو فانسی چڑ جاتا ہے اور اس کی فانسی کے بعد اس کی فانسی کے بعد اس کے گھر والوں کو اس کے خاندان کو اس کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی اور ان کو جلدی جلدی دپنانے کی کی جاتی ہے اور اسی طرح بلوچستان میں اکبر بھکٹی کو ایک غار میں گھس کے مارا جاتا ہے کتر کیا جاتا ہے اور اس کے گھر والوں کو اس کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی اسی طرح اسی طرح اس ملک میں پاکستان کی پہلی خاتون وزیراعظم محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا جاتا ہے اور اور ان کے قاتلوں کو ملک سے باہر فرار کرا دیا جاتا ہے اور ایک اور ملک کا منتحب وزیراعظم میں میں اس بات کی ملتان کے بھائیوں میں اس بات کی گواہ ہوں کہ جب جنہ وطنی کے دور میں میرے دادا کا انتقال ہوا تو وہاں سے میرے والد کو یہاں پاکستان آ کے جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی میرے والد کو اپنے والد کی جس کا وہ بہت تابدار بیٹا تھا اس کو لہد میں اتارنے کی اجازت نہیں دی گئی جب میری ماں وہاں پر جان دے رہی تھی تو اس کا فورٹی سیون پچاس سالہ رفیق یہاں پر جیل کات رہا تھا اور آج جب وہ بیمار ہے اس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو آج بھی وہ اپنی ماں کو لہد میں اتارنے پاکستان نہیں نہ سکا تو کیا یہ اپنے ذاتی دکھوں کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ سلوک عوام کے منتخب نمائندوں کے ساتھ کیوں کیا جاتا ہے مجھے جواب دو ملتان والوں ہمیشہ آپ کے منتخب نمائندوں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جاتا ہے اور دوسری طرف دوسری طرف دس دس بیس بیس سال بندوقوں کے زور پہ حکومتیں کی جاتی ہیں آئین کو توڑا جاتا ہے پاکستان کے پاکستان کے عوام کے اوپر مظالم دھائی جاتے ہیں لیکن کیا مجھے بتاؤ کیا مشرف کو ایک دن بھی جیل میں رکھ سکا کوئی ملتان والوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کیا کوئی بھی کسی نے دیکھا کسی نے دیکھا کہ مشرف کو ایک دن بھی جیل ہوئی ہو نہ صرف یہ نہ صرف یہ کہ اس کو جیل نہیں ہوئی بلکہ اس کو راتو رات پاکستان سے خرار کرا کر لندن پرچا دیا گیا اور کسی عدالت میں اتنی جرت ہے کہ مشرف کو کھینج کے پاکستان حافظ لے کر آئے بولو کسی عدالت میں اتنی جرت ہے تو یہ سوال میں آج ملتان کے اپنے غیور عوام کے پاس چھوڑ کر جا رہی ہوں کہ ہمیشہ یہ سلوک آپ کے منتخب نمائندوں کے ساتھ کیوں ہوتا ہے یہ اتنا یہ اتنا بزدل ہے کہ اب کرونا کے پیچھے چھپ رہا ہے مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کرونا نہیں ہے یہ حکومت جانے کا رونہ ہے بھئی ذرا مجھے ذرا ملتان والوں ملتان والوں ذرا مجھے جواب دینا ذرا مجھے جواب دینا ملتان والوں کو یہ کتنا سمجھ دار کرونا ہے کتنا سمجھ دار کرونا ہے کہ جلسے کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے اگر تو وہ اپوزیشن کا جلسہ ہے تو وہ اندر آ جاتا ہے اور اگر وہ حکومتی جلسہ ہے تو وہ باہر سے واپس مر جاتا ہے پہلے پوچھتا ہے یہ کرونا کرونا پہلے پوچھتا ہے کہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہے نون لیگ کا جلسہ ہے پیپلز پارٹی کا جلسہ ہے تو میں اندر آ جاؤں اور اگر حکومتی جلسہ ہے تو میں باہر سے واپس چلا جاؤں جماعت اسلامی کے جلسے میں کرونا نہیں آتا حکومتی بزراء کے جلسوں میں کرونا نہیں آتا کرونا پہلے کہتا ہے کہ تین سو افراد کو گنتا ہوں اگر اور تین سو افراد ہیں تو اندر نہیں آنگا تین سو افراد سے زیادہ لوگ ہیں تو اندر آ جاؤں گا لیکن یہ لوکڈاؤن یاد رکھنا یہ لوکڈاؤن جو ہے نا یہ آپوزیشن کے اوپر لوکڈاؤن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن آج ملتان کا یہ جلسہ اور جمع غفید دیکھ کر مجھے پتا چل گیا ہے کہ اب پاکستان کی عوام امران خان کا لوکڈاؤن کرنے والے ہیں کوویڈ کوویڈ ایٹین سے پہلے کھر جاؤ کھر جاؤ کوویڈ کوویڈ نائنٹین سے پہلے کوویڈ ایٹین کو گھر بھیجنا بہت ضروری ہے کوویڈ ایٹین جس کا نان امران خان ہے وہ کوویڈ ایٹین جب گھر چلا جائے گا تو کوویڈ نائنٹین بھی گھر چلا جائے گا انشاءاللہ کوویڈ ایٹین کھر چلا جائے گا